گجرات کے کپتان ہاردی پانڈیا نے ٹوچ جت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا چار رنگ کے یوگ پر ٹیم کو پہلا جھٹکہ لگا جب فوم میں چلے سمبر گل جیرو اور کنار کی گیند پر رہی بسنویں دورہ لپکے گئے کپتان ہاردی نے دیوان سا کے ساتھ پاریم کو سمالا ٹیم نے دس اور میں ایک بکٹ پر کھوکر اکتر رنگ بنا رئیے تھے ساہا نے اکتر رنگ کے نیچے سکور پر کنار پانڈیا کا دوسرا سکار بنے اور تیر پر کھوٹا دورہ لپکے گئے ابھی پانچ رنگ کی پیوڑے تھے کی نئے بلے با عوینا منہوار تین ابھی مشاہ کی گیند پر نبی الحق کا دورہ لپکے گئے ہرمان مولا بیشنکہ دس اور نبی الحق بولٹ ہو گئے دوسری چھوڑ پر ہاردی نے رئی بسنویں گیند پر چھکر جماتے ہوئے اپنا سطح چواریس گیندوں میں پورا کیا بسنویں کے اٹھارمیں آور میں ہر دن نے دو چھکچے اور ایک چوکہ جڑتے ہوئے اونڈے سرم بڑھائے جو پاری کا سب سے مہنگا آور رہا اے سو بتیز رنگ کا یوگ پر ہاردی چھاسر رنگ پر ساندار پاری کھیلی اسٹونیس کی گیند پر کپکان راول ازال لپکے گئے پانڈیا نے پچاس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو چوکے اور چار چھکچے اجمائے لکھنو کی اور سے کنار پڑھ لیا اور اسٹونیس نے دو دو بکٹ حاصل کی ایکارہ اسٹیڈیم کے دیوے بکٹ پر اے چھپچیز رنگ کے آسان دچھے کا پیسر کرنے ہوتی لکھنو سوپر جائنگ نے ایک سوئے پر پانچ پائن پانچ اور بیڑا بکٹ کھوکر پچپر رنگ بنا لیے تھے لگا کی میجوان گجارتے خلاف جیت درج کرنے میں سفر رہیں گے کتان راول ہر ستک ارسہ تک بنایا کر کرکلیز با جمع ہوئے تھے لیکن مین آف تا میت مویس سرما کے آخری کرس میں اوور کبرل گجارت تینٹر نے مقابلہ سات رنگ سے اپنے نام کیا گجارت نے چھے بکٹ کھوکر اے سو پیتیس رنگ بنائے تھے اور لکھنو کی ٹیم سات بکٹ کھوکر اے سو اٹھائیس رنگ بنا سکی آخری اور میں مویس سرما نے چار رنگ دے کر دو بکٹ حاصل کیے دو بلے بار رن آٹ بھی ہوئے تیم بلے بھاجی پڑی مہنگی تیم بلے بھاجی لکھنو کو مہنگی پڑی تیم کو تس اور میں چھپا رنگ چاہیے تھے تیرے میں اوور کے بعد کوئی بارڈنی نہیں لگی لکھنو کے لیے مائیس نے چوئیس اور کپتان کے راول نے ارسہ رنگ نے پچپا رنگ جوڑ کر تھوڑ شروعات کی مائیس کے آؤٹ ہونے کے بعد کنال تیس اور راول سکور کو دو اچھے رنگ تک ہی لے پائے راول نے ارسہ تا پورا کیا آخری اور میں لکھنو کے چاہیے تھے بار رن بنے چار رن مہت کے آخری اور میں لکھنو کو بار رنگ بنانے کی ضرورت تھے پہلے گیند پر راول نے دو رنگ دیئے دوسری گیند پر کپتان راول بونڈی لائن پر لکے گئے لکھنو کی ٹیم کی مشکلیں بڑھ گئیں گاول اسر گیندوں میں سامنا کرتے ہوئے آٹھ چوکے جمائے مہت نے اس اور میں چار پر لے باز دو رن نارڈ اور پھولے لوڈ گئے تیسے گیند پر اسٹرینیس نے ملر کو کیس تھما دیا چوتھی گیند پر آئی برونی آٹھ رن اور دوسرے رن لینے کے پریاد میں رن نارڈ ہوئے پانچ بھی گیند پر ہنٹا جیرو پی دوسرے رن لیتنے پر سمیں آؤٹ ہو گئے انتنگ گیند پر کوئی رن نہیں بنا